بسم اللہ الرحمن الرحیم برے صغیر پاکو ہند میں ستاوری کہتے ہیں اکثر آپ اس کو اگر گوگل پر سرچ کریں گے تو ستاوری کے نام سے ملے گا اور ہم اس کو ستاور بھی کہتے ہیں تو کنفیوز نہیں ہوئے گا کہ ستاور کیا ہے ستاوری کیا ہے دونوں ایک ہی چیز ہے کیونکہ ذرا فیمنن نام ہو جاتا ہے ستاوری سے اور یہ خواتین کے لیے بہترین یعنی کہ خواتین کا دوست کہا جائے اور تو کا دوست کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا یہ بہت ہی زبردست بوٹی ہے جب آپ کے پیریٹس سٹارٹ ہوتے ہیں تب سے لے کر جب آپ کے مقصود آیام بند ہو جاتے ہیں آپ مینو پوز میں جاتی ہیں تو یہ بوٹی آپ کے بہت کام آتی ہے چاہے انفرٹیلیٹی ہو چاہے آپ کو پولیسسٹک اووریز ہو انڈومیٹروسز ہو کوئی بھی یوٹریس کے مسائل ہو یہ بوٹی آپ کے بہت کام آتی ہے اس لیے اس کو کہتے ہیں فیمل فرنڈلی ہرٹس اس کو کہتے ہیں کوئین جیسے یہ ہمارے لئے شہزادی ہے تو اس شہزادی کے بارے میں میں آپ کو نالج دوں گی کہ بھئی یہ شہزادی کیوں ہے اس میں ایسا کیا ہے کہ یہ ہمارے یعنی خواتین کے اتنے کام آتی ہے تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو ساری چیزیں بتاتی ہوں جی سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ یہ آپ خواتین کی اتنی دوست کیوں ہیں بھئی اس میں ایسی کیا چیزیں بہت ساری بوٹی ہیں بھئی اس بوٹی میں ایسی کیا چیزیں ہیں جو یہ دوسری بوٹیوں کے بنسبت خواتین کے لئے بہت اچھی تو اس کے نیوٹریشنل والیوز میں آپ کو بتا دوں تب سے پہلے اس میں کوپر پائے جاتا ہے کوپر کیا کرتا ہے آپ کے ریڈ بلڈ سیلز کو بنانے میں آپ کی مدد کرتا ہے آپ کی ایمیون سسٹم کو اور آپ کے نرف سیلز جو ہیں اس کو ہیلدی کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے اور کوپر جو ہے آپ کے ہارٹ کے لئے بہت اچھا ہے اب آتے ہیں جو دوسرا انگریڈینٹ بہترین انگریڈینٹ ہے وہ ہے مینگنیز اب یہ کیا کرتا ہے یہ آپ کے جو انزائمز ہوتے ہیں اس کی مدد کرتا ہے کس لئے کہ کاربو ہائیڈریٹس پروٹین اور جو کلیسٹرول ہوتا ہے جسے اس کو توڑنے میں تاکہ آپ کے جسم سے بیٹ کلیسٹرول نکلے اسی لئے یہ بوٹی جو ہے مطابق اور اگر ہارمونل ڈسٹرولنس کی وجہ سے آپ کا مطابع آ رہا ہے تو اس کو ختم کرنے میں یہ آپ کی مدد کرتا ہے اس میں جو تیسر انگریڈینٹ ہے وہ زنگ ہے یہ کیا کرتا ہے یہ آپ کے جسم کو تو بہت کم اماؤنٹ میں چاہیے ہوتا ہے لیکن زنگ زنگ بہت زیادہ ضروری ہے آپ کے سکیلیٹن کے لئے آپ کے پیٹ کے لئے آپ کے جو انزائمز ہوتے ہیں اس کے کیمیکل ریاکشن کے لئے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے یہ آپ کے جو ہے پروٹین سیلز کو بنانے میں اور آپ کے جو چیزیں جو آپ کی تیشو ڈیمیج ہو جاتے ہیں اس کو ریپیر کرنے میں اور یہ سپورٹ کرتا ہے ہلڈی ایمیون سسٹم اسی لئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جو ہے ڈیلی کے حساب سے زنگ سپلیمنٹس لیتے ہیں تاکہ ان ساری چیزوں سے بچے اس کے علاوہ اس میں کیلشم ہے کیلشم کا آپ کو پتا ہے پوٹیشم کا آپ کو پتا ہے کیا کیا چیزیں یہ میں بہت دفعہ بتا چکی ہوں اس میں سیلینیم پائے جاتا ہے سیلینیم کیا کرتا ہے کہ بیٹ کلسٹرول کو ختم کرتا ہے آپ کے بالوں کی گروت کو اچھا کرنے کے لئے بہت اچھا ہے یہ میل اور فیمیل ہارمونز کے لئے بہت اچھا ہے یہ منرل ہے لیکن یہ بہت زبدیس منرل ہے جو اس میں پائے جاتا ہے اسے ساری چیزوں کی معلومات میں آپ کو پہلے بہت دفعہ دے چکی ہوں دیکھیں اس میں ایک انگریڈینٹ ہے ایک جو منڈرل ہے وہ ہے کوبالٹ اچھا کوبالٹ کیا کرتا ہے یہ ایک میجر پارٹ یا میجر رول جو ہے نا پلے کرتا ہے وائٹیمین بی ٹویلف کے لیے میں نے ہمیشہ آپ کو کہا ہے کہ بھائی وائٹیمین بی ٹویلف کھائیں بی ٹویلف کھائیں تو یہ کیا کرتا ہے یہ وائٹیمین بی ٹویلف کا جو نا میجر پارٹ جو نا وہ کوبالٹ ہے اب یہ ستاوری بھوٹی جو ہے کیوں انس کو فیمیل بھوٹی کہا جاتا ہے کہ فیمیلز کے لیے اچھا ہے اب بچوں کو نا کیا ہوتا ہے کریمز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا پیریٹس کریمز ہو رہے ہوتے ہیں یہ بھوٹی آپ جو ہے پیریٹس کریمز کے لیے بھی دے سکتے ہیں شدید درد ہو رہا ہوتا ہے کچھ بچیوں کو ہوتا ہے پیریٹس میں شدید درد ہوتا ہے تو یہ اس دوران دیجئے تاکہ وہ درد جو ہے وہ کنٹرول ہوں اس کے علاوہ انفرٹیلٹی کی وجہات کوئی بھی ہوں چاہے وہ پولیسسٹک آوریز ہو انڈومیٹروسز ہو کوئی بھی وجہ جو عورت کو انفرٹائل کرتی ہے یعنی بانچپن کی طرف لے جاتی ہے اس کو ختم کرنے میں ستاوری آپ کی مدد کرتا ہے یعنی کہ تین ایج سے لے کر جب آپ کے منسٹوریشن بند ہو جاتے ہیں اس وقت ہوتے ہوت فلیشز بے تہاشا گرمی لگتی ہے ہوت فلیشز ہوتے ہیں موڈ سوئنگز ہوتے ہیں آپ کا کسی چیز میں دل نہیں لگتا تو اس وقت ستاوری بوٹی یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہوتی ہیں جو منپوزل سنڈرومز ہیں جو اس کی وجہات ہیں اس کو ختم کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے تو دیکھیں اس وجہ سے اسے کہتے ہیں یہ فیمل فرین کوئنگ بوٹی ہے اچھا بال فریزی بال ہیں بہت زیادہ آپ کے بال خراب ہو رہے ہیں تو آپ اس کو جو ہے نا بالوں پہ لگا بھی سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے اس کو اوور نائٹ پانی میں سوک کیجئے تین سے چار دانے لے کر اس کے بعد اس کو جو ہے نا ہلکے گرم کیجئے پھر اس کو کسی بھی تیل میں ملا کر اپنے بالوں میں لگائیں آپ دیکھیں گے آپ کے بال گرنا بھی رکیں گے اور فریزی بالوں کو صحیح کرنے میں یہ آپ کی مدد کرے گا اب آتے ہیں کہ بھئی میں نے کتنا لیکچر دے دیا سب لوگوں نے آگے کر دیا ہوگا کہ یہ کیا کون سن سے خواتین کے لیے جب ان کو مہواری آتی ہے تب سے لیکے جب تک مہواری بند ہو رہی ہوتی تب تک اور مہواری بند ہونے کے بعد اس کے جو جو اس کے عوامل ہوتے ہیں جو موٹ سوئنگز ہوتے ہیں ہارٹ فلیشز ہوتے ہیں ان سب میں ستاوری بوٹی آپ کی مدد کرتی ہے جی اب میں آپ کو نسخہ بتا رہی ہوں انفرٹیلیٹی کے لیے یعنی کہ بانچپن کی لیے اگر آپ اس مسائل کا شکار ہیں تو پلیز آپیں ریمیڈی کیجئے گا اللہ کی حکم سے دعا کے ساتھ کہ اللہ کرے کے آپ کی مراد بھرائے آمین یا رب العالمین آپ نے کیا کرنا ہے ستاوری بوٹی پچاس گرام شقاقل مصری پچاس گرام اور یہاں رکھا ہے مصری مصری آپشنل ہے شگر پیشن نہیں لیں گے کیونکہ تھوڑا سا کڑوا ٹیسٹ ہوتا ہے تو اسے ٹیسٹ بٹ اچھے ہو جاتے ہیں تو اس لیے اس میں مصری ڈالا ہے ان تینوں چیزوں کو آپ نے ہم بزنینے پیس لینا ہے پیس کر پوڈر بنانا ہے پوڈر بنانے کے بعد یہاں پر پوڈر ہم نے بنا کے تہار کیا ہوا ہے اس میں سے آپ نے دس گرام ایک گلاس دودھ میں دس گرام آپ نے ڈالنا ہے اور یہ آپ نے صبح شام پینا ہے اچھی طریقے سے مکس کر کے میں آپ کو ایک ٹپ دینا چاہتی ہوں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے نا ہم اس طرح کی جو ہربل ریمیڈیز ہیں وہ ہم استعمال نہیں کر سکتے تو آپ ایسا کیجئے جیسے یہ پوڈر ہے تو آپ اس کو دس گرام اتنا ہوتا ہے میں آپ کو بتا دوں یہ آپ تھوڑی سے پانے میں مکس کر کے پہلے کھا لیجئے اس کے بعد آپ گرم دودھ پیلجئے آپ صبح شام پیئے گا اللہ کے حکم سے انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فرق پڑے گا جی جناب اس امید کے ساتھ کہ آپ کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے اتنی مہنگائی اور اتنی انزائٹی ہوتی ہے جن کی اولاد نہیں ہوتی ان کو بہت انزائٹی ہوتی ہے اور وہ جو ہے نا ترہ ترہ کے رمیڈیز یوز کرتے ہیں اللہ سب کی گود برے اللہ سب کے مسائل حل کرے خاص کر منوپوز میں جب خاتون ہوتی ہیں تو وہ بہت مشکل کا شکار ہو جاتی ہے اس کے لئے دیکھا کتنی بہترین بوٹی اور اس میں کتنی افادیت ہے استعمال کیجئے گا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اگر آپ کو فائدہ ہوتا ہے تو یہ آپ کے کسی بھی بہن کو اس کی ضرورت ہو تو اس کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں منہ کاکا چھوٹا سا خیال اس چینل کا بھی کیجئے خوش رہیں شاد رہیں آباد رہیں جئے اور جینے دیں اللہ نگبان اللہ حافظ